موسیقی یا مولاتی یا سیدتی عوی سینی یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القاو عم عالم محمد علیہ السلام و السلام مجلس ادادی قبولیت دی خاطر اپنی اپنی حاجت روائی دی خاطر بانیان ایل خانہ صدات اعظام دی وسات رزق دی خاطر صلوات بلندہ محمد صلی اللہ اس محفل پاک کے جتنے محبان اہل بیت مریض نے بیماران دی شفایابی واسطے جتنے بے اولاد نے اولاد نرینہ واسطے ایک صلوات مل کے پانے دی صلی اللہ اپنی اپنی مرہومین دی خاطر مشنے ولاوزاد تمام شہدادی خاطر بانیان مجلس وائی شوقت شاجی دی خاندان دی جتنے مرہومین چلے گے تمام دی بلندی درجات دی خاطر درود بلندہ مال بھیل اللہ اہم دعا دکھان دیش دور دی بہت بڑی دوا پریشانی اندیش دور دی شب تو بڑی پناگا سلی ہر عزائی میں فل دی مہا صلوات مل کے واجبن ایک صلوات امام زمان دیانی اللہم آسف مل کے واجبن ایک صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوات اللہ باللہ اللہ علی اللہ عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ نبارا قلوبنا بمسائب الحسین صلوات امام آبادو فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وما ارسلنا کہ اللہ رحمت لِل عالمین صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت احال یعن ملتان بزرگان سادات اعظام میرے سننی شیع سہبان شہر مکہ خان اکاو بلکل قریب پہاڑی جس نام ہے کوہ ابو قبیس چالیس سال مکی زندگی گزاند بعد حادی برحق رسالت پناہ محبوب کبریہ آمین دلال اس پہاڑ تے چڑھ کے اکیلان کیتا مکہ والو میں محمد ابن عبداللہ تو انہال کوئی گل کرنا چاہنا تمام مکہ دلو جمع ہوگے جنہ مجمع میرے مصطفیٰ سامنے جمع آیا مشرقین وینے کافرین وینے ابو جیل وینے ابو لا وینے ممبر دا تقدس ملحوظ کوئی اچھے لوگ نہیں اپنے دور دے چور رہزان لکو لٹیرے شراب پانی ترہ پین لینے بیٹیاں زندہ درگور کرن لینے یعنی میرے مصطفیٰ سامنے جنہ مجمع کھلوتا اے طالبان صدقیہ بہت مہربان بہت مہربان چونکہ ممبر پاک تقدس اتھے پھر میں اے لائٹ جا لفظ آس میرے مصطفیٰ فرمائے کہ میں چالیس سال توڑی گزار چکا میں اپنے بارے توڑی رہے لینے چاہنا چالیس سالہ زندگی مصطفیٰ میری توڑی سامنے کیس سمجھو میں کیس آدمی اے محمد ابن عبداللہ سچا بھی امین بھی تُو سی عشقان مصطفیٰ بیٹھے توڑی کھلو کہ نبی پاک دگل کر داد لینی بہت سو کی ملتان علی کفار و مشرقین مکہ چالیس سال زندگی گزار کے صادق اور امین منوانا بہت ہو انہ تُو میرے مصطفیٰ منوار سادق بھی تُو چالیس سال محنت نتیجہ پیغمبر فرمائے کتنا کوئی میں سچا انہ کہ جی بہت بڑے سچی ہو حتی کہ چالیس سال زندگی چھو اگر کوشش بھی کری چالیس سال زندگی دے ایک لمحے بھی جھوٹ نہیں مل اے میرے مصطفیٰ صداق اور کریکٹر پیغمبر فرمائے میں آسان کرنا میں کھل ہوتا بلندی تے تُسی تل میں کوئی بک بیست تے کھل ہوتا ہوں میں تو صرف میں نہیں بیک رہے پیچھے نہیں بیک رہے کیوں تُسی پستی تے میں بلندی رہے میں جس طرح سامنے بیک رہے کر دے گا من جو گے انہوں نے من جانگے میرے مصطفیٰ فرمائے تُسی ویک ہے کوئی نہیں انہوں نے کھا تُسی جو ویک ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی تُسی ویک ہے تے ٹھیک پیغمبر فرمائے جی نہ ہو بھی تو سکے جی کیوں ہو سکتے تُسی آکی لشکر ہے تو سیاہ تک جھوٹ بولے نہیں میرے مصطفیٰ فرمائے ابو جی لبولا اکمت رکھو جذباتی نہ ہو تو آڈے چھو ترہے چار بندے سیانے پیچھے ٹر جاؤں پیچھے پیچھے پیرا مار اکھن کو نہیں میں اکھا ہے تو آڈے جی تو انو اکھن کو نہیں نہیں پھر حتی کہ لا تو منا دی قسم دے دیں اسی لا تو منا دی قسم جانے کوئی لشکر نہیں ملتان لیں میرے مصطفیٰ دی چالیس سالہ کردار دی مہند دا نتیجہ پیغمبر فرمایا جی او اکھن کوئی نہیں میں اکھا ہے او قسم ہی دے دیں پھر ابو جی بولے میں صدقے بھائی اللہ تو آرے ہاتھ سلامت آخر تک بولو ہی دری مہربانی جی اسی تو ان پھر بھی جھوٹا نہیں آکھان اسی آکھان کہ لشکر ہیں انہوں دی سے نہیں رہا تسی پھر بھی سچے انہوں آکھے جی بولے نہیں پیغمبر فرمائے جی اگے نہیں بولے تک بولنا مینے اگے بھی سچی ہیں کیتے انہیں آج بھی سچی کر لگی انہوں کہے جی فرماؤ فرمائے بلائے ایسے واسطے قولو لا الہ اللہ تفلہ اے جی نے تسی بت بنائے نے خدا جھوٹے نے ترہی سو سٹھ لانتی نے اللہ ایک جی عباد اولا شریک او تو ہم کے بکے رہے گے کافر امید بھی نہیں یتیم عبداللہ ساڑھے موان تے کھلو کے ساڑھے خدا وہ جھوٹا کے گا سوچا تو بالہ تر بات کر دیتی انبلیویبل بات کر دیتی مصطفیٰ یعنی تسی انہوں انداز لوں تالبان دے پیو دے سامنے کھلو کیا ہنا تُو لانتی نہیں تُو جھوٹا تے ایک نہیں پورا شہر یہ سج تن تنہا فرمارے اوہ جھوٹے جے لانتی جے ایک دو جیدہ مو تکڑنا ایک ہی کیتے بہت بڑا کھڑ پینچ جس دا ابو جے لے اسا کہ سرکار کھلو جو کھلو جو کیا کہ جے فرمائے اللہ ایک اسا کہ کیتے راندے فرمائے ہر جگہ ایتھے بھی ایجے فرمائے اوہ سرکہ وکھاؤ پیغمبر فرمائے جیدہ دس سے اوہ اللہ نہیں آیا جیدہ نظر آوے خدا نہیں جیدہ بسارت ہی چاہ جائے تو خدا ہی نہیں اوہ سرکہ جی یا وکھاؤ اسی تے ویخ کے مننہ نالے لوکن آیا اسی تے سنوہ لینڈ دین واہ ورطن تو آڈی ہے تے تسی راکھ لو ساڈے تتنا اٹھون سونا اسی اپنے رکھے تسی اپنا رکھ لو سرکار گزارات سونا ہو جائے گا چالیس سالہ ساڈی زندگی سنگ تے ایک پینڈی چرہ ایک شہر چرہ ازت اترام گوڑی پیری سلام میں آتے دم شم تو آڈے کل کرائی دے بچہ بیمار ہوئے تا ہی درو تو آڈے چل دی بارش ہوئے تا ہی دعا تو آڈی چل دی اسی اپنے قبیل ہیں چکو دو جنال ویرین شریک دشمن تو آڈے تے سموک جان تے سرکار مہربانی کرو رکھ لو تسی جیتے ترہی سو ساڈے ساڈے نہیں تسی رکھ لو لیکن اُدھا طریقہ ہے تسی ساڈے ان کج نا کو ویخنا اس دی چال ویخو جی تسی ساڈے ان کج نا کو آسی تو آڈے ان کو آج بھی یہ بندے گل دینے مہربانی جی تسی ساڈے ان کج نا رکھو مہربانی اسی تو آڈے کج نا دے تسی اپنا منی رکھو سی اپنا منی پیغمبر بیس دین دا بنی فرما لا الہ پہلے باقی انکار کرو پھر اللہ پھر میرے اقرار کرو اوہ من کے میرے نہیں جمان اوہ بھی ٹھیک تو بھی رضی اللہ ایک اڑا مننویا اوہ چھڑو میرا مننو میرے بانی چھ انہ دا انکار میرے دا اقرار اوہ چھڑ کے میرا مننو انہ کہا شاہ جی یہ سختی نہیں کری سرکار ہاتھ تھوڑا رکھو سرکار پیو دادہ جھوٹا ہی پھر سرکار انج نہیں کری دا سرکار خدا وان برا بلا خاندانی روایات انہ چیلنج کری سرکار انج نہیں فرمائے اوہ چھڑ کے میرا من ہو اوہ کوئی گنجائش فرمائے مشن اچھ کوئی گنجائش نہیں ہو میرا مشن ہی تو اپنا من واو سرکار ایڈی عزت کسی دی عرب ایچ نہیں ایج ایڈی تو ایڈی اسی دو جی کھڑ پہے ہیں چاہ بدماش تو اڈی سامنو جی ابھی گزر دے سیر نیمہ کر کے گزر دے سرکار اپنا منواؤ فرمایا تی سمجھ نہیں آئی میں اپنی ذات نہیں منوانا آیا آیا میرا مقصد اپنا منوانا ہی نہیں فا خلقت الخلق میری خلقت مقصد ہی معرفت خدا خدا محمد جھوٹ نہیں بول میں جھوٹ نہیں بول اللہ ہی انہ کیا جی تو اپنا منوانا جی یا اللہ ویخوا تی یاسی کون ہی جی بن پیغمبر فرمایا پھر منو من چھوڑ دیو انہ کیا سرکار جذباتی نہیں ہوئیدہ کدھے پیچھے مار کھان لگے سرکار ہو اس تو کام میری گل غور نہ سن لو میں لانت کرنا اس من نہ نہ لیتے جی صرف میں محمد نو من میرے اللہ نو نہ من ملتان بیٹھا میرے سامنے جتنا حق کے اتنی داد دے دیو ایتھ عواز قدرت جبریل صدرہ چھوڑ میرے مصطفیٰ دن نال لین تے حت رک درود و سلام دے بعد آکھی آکھی اللہ پیاد ہے نبی یگے بڑے ٹورے نے سواد آجی آئے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی نبی یگے بڑے ٹورے نے ایڈا مزہ نہیں آیا گلدہ جتنا آج آئے جے میرا مصطفیٰ تیرا اراد دینا آئے 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 صرف خدا نبی میرے مصطفیٰ بھائی 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 بہت مہربانی مکہ دے لوگ مشرق کافر مصطفیٰ نو مننا چاہدے مصطفیٰ دے خدا نو نہیں مننا چاہدے میرے مصطفیٰ فرمائے من اپنی منتہ نہیں چاہی دی منتہ اپنی توحید دی معرفت چاہی دی انہا کیون نو نہیں من دے فرمائے چھوڑ دے پھر من من ادھا مطلب مکہ دے بندیاں دا مصطفیٰ نال خدا نال میرے مصطفیٰ دا کی دین کی ذات وحد نیت ایسان کی آمین دلال خدا تے اللہ دا محمد فرنٹ تے اوکے اپنے گل پال فرمائے من چھوڑ دی میرے خدا نو من انہا کیا پھر اسی نی من دے فرمائے میرے کجن چھوڑ دیو پھر مین من انہا چھوڑ دیا دیکھیں تو نمہ اٹھائیں نوکرت سردار برابر ہم دینے اسی جدی پشتی سردار تو نوکر سردال بٹھان لگے شراب حرام کیوں شراب چھٹی دین دی عزت بیٹیاں جتنی کرو ایت تحمت نے پیغمبر نے تمام جہالت روایات چیلنج کر دیتا تن تن جتو میرے مصطفیٰ دا ویر شروع ہو رہے اٹھو نکلے حویلی کیوں ناکہ ہاں دسو کرنا کیجئے دا یہ کون ہندہ ہے یتیم عبداللہ چوکہ ہی اس دن کر دیتی ہیں گوڑی پیری ہاتھ اللہ لکے اے نتیجہ ساڑھے موہ آتے کھلو نامنی یاد بارے نالی انتو انہوں کوئی سمجھا گی یہ تھی بول دینا میں صد کی بان کرنا کیجئے کتل کر دیو آئے جیسے لے اسا کیا کتل کر دیو اوئی کھڑ پہنچ بولے آئے اسا کیا کتل کر نکاری دیئے اے جی دیوال رند ہے نا آئے آئے میں صد کی بھائی میں صد کے بھائی اللہ مہربانی میں صد کی اوئی ادھی رہیش سید البتہ دے گھر متولی کعبہ دے گھر یاد قلید بردار کعبہ اوز کیا دیئے جگہ تیستان دی سان محل سلام لے کے کون نی را دی ادھ مو مار دی رہیش دی ادھ وال تی ادھ بھار کون جل جناب ابو طالب دا انہ کہا اے غلط ٹھیک پھر چھڑنا ہی سنو نہیں اے خراب کرے گا جی اے تو ہی سنو سنو بھار لو انہ کہا پھر طریقہ ہے انہ کہو ادھ قتل بھی ناؤز بللہ ہو جی ساڑھے متھے بھی نہ لگے انہ کیا پھر ٹھیک اس دا طریقہ ہے آپ فرنٹ دے ہو کے نہ مارو بچیاں تو مرو ہو اس انہ چھوڑے 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 کافران دے بچیاں انہ کیا بھئی جو ساڑھے کھڑ منگو ٹکیاں ٹافیاں اس دور دا جو لالا چھے اس دے آنگے اس نو گلی ہیں چھو مصطفیٰ دے گوڑی پہ رہی ہاتھ اتھ صبح پتھر بھار کے جولیاں بچے پہ مار دیں جدو گار آخنے مجنون آخنے آنے پاگل ہوگیا مار 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 تس ہی گئے جناب شکار کھیڑ جنگل شکار جیپ توڑے کھڑے جناب بندوق توڑے کھڑے شیر بیا توڑے مقابلہ کار لوگ اگو جیپ کیوں شڑی جیت کی کرو گئے تی وکھو تس انہ دی شاتران چال انہ کے بچے لاد شتانی فو چرخ جناب انہ گلی رسول پاک اللہ ایک من شراب شوڑ دیو 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 سردار غلام ایک جیسے نیاز انسانیت سارے براب انہ کمار ہوئی اس بٹے پہ مار دینے اگو میرے مصطفاد ذات کل رحمت کس انہوں اوہ نہیں آخنا آئے جسم اللہ اللہ قسم خدا دی چہرے تے پریشانی نہیں اوف دور دگا لے اوہ آخنا دور دگا چہرے تو ہی مسکرات پتھر لگ رہنے جس ہمیں جلولو ہان دی گری واپس آئے جناب ابو طال اوہ اوہ بیٹا کی ہویا ہے اوہ میں صدقے سینے نہ لال رون لگ پہ کی ہویا ہے تے مصطفیٰ مسکر آگے بند چاچا کوئی گل نہیں اس تو چوک کھوی ہو بے ادھے پیچھے مارا کھانگا آئے کس ماریا کسے فرما کافران جیڑے اللہ دے دشمان فرما میں گل نہیں کر لینی کیوں کسے دی جو رہتے میرے ہون دیا اے جو رمی ابو طال اوہ میرے ہون دیا اگے کھڑ پہیں پلانر بیٹھے نے جناب انہوں پتہ کی ہویا ہے جناب بیٹھے نے شاترہ نہ مسکرات نہ دے چہرے سرکار کھلو گے فرما آئے بندے دے پتر بنو آو شاہ جی آو 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 کیے بنے سرکار آئے آئے نکی شہر آنو کیوں ہے فرما حیاء کرو تسی مروائے کس فرما توڑے بچیاں مارے لو جی آج آ لین شاہ جی بچیاں آج پوچھ لینے تسی سرکار بس مطمئن ہو جو سرکار حجت تمام کر کے واپس گئے نہ کھڑ پہنچ چھوڑا نہ کیا تھوڑا مارے آج ہاتھ پیڑا رکھو کل زندہ بچ یا علی دی قسم میں ٹھیک ہسٹری پڑھ رہے دو جی دن نہ پھر جناب تیسرے دن جناب ابو تعالی فرمایا ابو جی ابو لا بکور ابو نان میں ہدا پہلا کان کھول کے گان سل لو میں تیسری باری آج چوتی باری میں نہیں جی ہم جملہ سمجھ نا جی پتر دے سیرت ہترہ کہتے نو بیوارس نہیں سمجھ نا اللہ امانت میرے حوالے کی فرمایا حوالے میرے تی ایتیات کر لو اگو میں نہیں سمجھ سمجھ ان دے زینی پتھ نی گل وار گئے مار آوی جی پچھ آن دے پھر زینی گل وار جو کتے نکل دے تی کوش شک بھی کرنگے پھر چھو چھو ری ہن دے آد رات دے میں مصطفیٰ نبی پاغ دا گھر ویخ ہیں کتے مصمار کر دیتا خانے کابی بلکل سامنے اتھے انہیں لیبریری بنا دیتی ویسٹنگ گیریہ بنا دیتا یعنی مصمار کر کے گھر اتھے لیبریری بنا دیتا اتھے آشکان مصطفیٰ جان دے انہوں تکلیف برحال اتھو اٹھے خانے کابی چاہے غلاف کابی چھت پایا میرا اللہ جیو میرا تاہو یاسین جیو میرا مزمل و مدسر جی کراؤں میرا ولیل دی ظلف اللہ میرا اللہ ویخ رہے ہیں فرمائے ویخ رہے ہیں مالکہ جاننا ہے چالیس سال میری عزت ہوئی فرمائے بلکل پتھر لگے نہیں تیری وجہ تو ہی دنوں دا آئے 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 سبحان مہت یا آکھے میرا محمد مینکہ بھی کونی جان دا تینویں من دن دن دی مین ٹھنڈ پون دی اپنا منوا فرمائے نی مالکہ مین اپنی ذات مار فتر نہیں چاہی دی مین تیری چاہی دی پھر مالک تو مین بنایا کلی رحمت مجسم رحمت اوہ وٹا مار دینے تیری قسمیں میرے کل اوہی نہیں آکھن ہوں دی آکھنہ کی چاہنے فرمائے مالکہ میرے کلی آلہ نہیں لاتوں کے بھوت انہ دا توڑ چاہی دے جملہ سمجھ انہ دا توڑ چاہی دے فرمائے بول بول آکھنہ فرمائے مالکہ اتھے گلہ کری دی یعنی یہ تاگ لے جان دا نہ ہوئے تو جانی جانے تو ہون تو ہون انہوں پہلے جاننے تی نہیں پتا میں کیا آکھنہ چاہنا فرمائے میں نے سارا پتا ہے تیری قسمیں تیری سونی زبانی چاہی دی میرا دلے تو آپ نے سونی زبان بول دا جائیں میرے قرآن دی آیت بن دی جائیں آئے 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 میں لکھنا چاہنا آپ نے قرآن اتیراتی محبوب منگیا کی یہ میں دیتا کی اور میں مالکہ سون نہیں تی پھر سون خل صدقن وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صدقن وَجَعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْتَانَ النَّسِیرَ وَحَرْ تیرہ میں اپنے گل پایا ہے واسطہ اپنی وحدت انہ دے مقابل دا بندہ ایسا مددگار بھی جیڑا تیرہ وحر بھی اپنے گل پایا ہے میرا وحر آئے آئے میں صدقے بھائی بولو بھائی مہربانہ مہربانہ بہت مہربانہ اللہ زندگیہ دراز کرے تیرا بھی دفاع کرے میرا ایسا تیرے یکی بھی کھلو جائے میرا ایسا تیرا الوی کوئی نہ بکھے میرا الوی کوئی نہ بکھے دی میرے تیرے میں کھلوتا نا میرے ایسا کھلو جائے تیرے گی بھی کھلو تیرا عیف اپنے گل پایا میرا اور کوئی پڑے لکھا بھائی اللہ سنو سنت بیٹھا وی تو یاد رکھنا عدی راتی میرے مصطفیٰ اللہ کو مدد نہیں مانگی مددگار مانگی ہے نسرت نہیں مانگی سلطان النصیرہ مانگی ہے مالکہ میں انہاں وچھ رہنے ہی تمہیں مدد نہیں مددگار چاہیے جب بھی گھنٹے میرے نال روے فرمایا بالکل تیری سونی زبان دا انتظار آئی تم آخ دیتا کل ہو تیرے نال مالکہ کل ہی فرمایا میں کدن دا بندو بس کیتے ہیں میرا دلیں تو مانگیں میں دیاں میں قرآن اچھ لکھ دیاں گا دی راتی کے میرے مصطفیٰ کل تیرے نال تیرا سایہ کو نہیں کل تو تیرا سایہ بن جائے گا کل اکھ اٹھے گی اکھ نہیں رہ گی جینا ہاتھ تیری ذات والا اٹھے گا ہاتھ ہی نہیں رہ گا مالکہ بندو بفر میں بالکل موجود ہے مالکہ جنگ جو پیو دادیوں کھڑ پینچ نہیں کتے جنگاں کرنا لے نکیاں نکیاں گلناں تو وی وی سال لڑائیاں کرنا لے انہ دے توڑ دا بندہ بھیجیں مالکہ او کسے میدان چو نسے نہیں خدا کرے سارے بندے سمجھو جڑے وے کرے ہو آواز قدرتے مقدی مقامرہ محمد جدن او نسے آنا سمجھیں او نسے گئے آئے 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 میں سب پہوں ہوں اللہ ذنیہ درات اللہ ذنیہ درات بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی اس دے وجود اے رنگ اچھ کم کرنا لے میں خود ہمانگا وہ میرا بنایا ہوئے گا بندیاں دا بنایا نہیں ہوئے گا میری صفات دا مظہر ہوئے گا پہاڑ حلے گا اپنی جگہ توں وہ اپنی جگہ توں نہیں ہے قرار ہوئے گا فرار نہیں ہوئے گا تو میں مطمئن میں مطمئن تیرا دفاع کرے گا میری توحید بھی بچائے گا تیرے کلمیں پڑھائے گا میرے بھی پڑھائے گا تین بھی کوئی نہیں پوچھے گا آئے دے بعد دیان سارے ہم دودھے والا ہو جائے گا مالکہ سان جاؤنا ہے فرمایا ایک کوئی بے مثلوں بے مثال ہے او دی مثل ہے ہی کوئی ہی اکتے فرمایا میرا لاؤنج میں اتھے اج پہلے دن گل کرا میں نے چوی گھنٹے چاہیے دیا تھے سان جی شای چنگی کوئی نہیں ہوں دی تسری ارشان تے بلایا تو میں تھے موں پہ بھیہ دوں میں تھے کامل آیا تھے تسری اتھے پہ بھیہ دوں سان جاؤنا ہے مالکہ میرے کوڑ روے تھے چوی گھنٹے فرمایا میرا مصطفیٰ مطمئنہ جاؤ دے جو کوالٹی ہیں میں اسی ہی رکھ دیتی رات ایک ہی ہوئے گی تین فرشانتے لوڑے گی میں ارشانتے تم وکھیں گا تیرے کل بستر تے ہوئے گا میں وکھیں گا میرے کل پر دے آیا حق 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 سلطان النصیرہ پھر صبح انہ مکدیاں گلیاں بچ محافظہ رسالت بن کے میرا مرشد علی تو رہا ہے سلطان النصیرہ رکھ مولوی دے سیرت قرآن اس آیت بعد رسول منگیت اللہ دیتا کیے پھر سلطان النصیرہ دا نا ہے علی مرتضی چوتھے دن لو جے لو تھلو انہ گلیاں پھر پاک رسول پھر قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو بندے دے پتر بڑھو اللہ اکی جو انہوں من ہو انہوں نے کہا ہاں میں چھوڑوں تیار ہو انہوں نے کہا تیار ہو اگے انہوں بٹے برین جو انہوں نے کہا اللہ ہو ہاتھ ذرا دو آج بچ کے نہ جائے تیتوڑییاں ٹکیاں ٹافیاں پہیاں جی میں آؤ دے جھوڑی خالی کر کے دیتے لو جی کافران دے بچے کھل دے گے بچے نکل دے گے شتانی فوجنا مارو مارو مجنون 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 اوہ ہڑے جناب پہلے بچے وٹا ماریا اوہ دے ہتھ چھو نکلیا تے وٹائی واپس الہی ہتھنا ٹکرا کے گیا تے بم بند گیا ید اللہ ہتھنا ابو علی مرتضیعن کی اوہ جس مارے ہی نا پھر اڈڈا سے آنا ہو گیا پتھر اوہ سے دے ہتھے جا کے لگے اوہ دا ہتھ ہی اٹھ گیا دو جے اوہ دی اکھی گئی تری جے اوہ دا کن ہی گیا چوتھا اوہ دی لٹ ہی گئی اوہ اتھے جان دیا نا اوہ جڑے پچھے بیک گراؤنڈ کھڑ پہنچ بیٹھے ہیں آ جائے کو نہیں یہ پچھے لگے نا مار کیا من گیا جوئے باہر نکلو وکیئے تے سہی انہا کافران بوئے کھولے تے اوہ غلیدہ چوک مصطفیہ اینج مڑ رہے ہیں تے پچھے علی مرتضائن بیٹھے ہیں آئے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی انہا کیا کلہ نہیں بچے کی تھے نہیں کوئی اوز گھٹے پہ تڑفت ہے کوئی اوز گھٹے کوئی اوز پاس ہے کوئی جب حال حال پہ کی بچے انہا کیا ہم مار گئے وہ جڑ گئے ہوئے اوہ اے تیرے ہی ہو اے لولہ اوہ اے کانا اوہ اے گنجا اینجی چاہے ملتان آلے کتنی دعا دے کتنی دعا دے جملے دے بعد میں تو لنگا پھر سارے کافر اپنے اپنے بچے چاہ کے اوز حویلی جگے جتھے نفس مطمئنہ دا باپ ابو طالب ہے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی نفس مطمئنہ دا باپ سید البتہ سلطانِ عرب و عجم اس دنیا دبے تاج بادشاہ علی دعوی بابا میں صدقے بھائی جناب ابو طالب مطمئن بیٹھے اینجا کے کھلو گے کتاری بہت دبے لہ جنار جناب ابو طالب ہے ہاں بھائی انہیں کہج کی کرنا ہے سرکار لڑائیوں دیا نے اینجمی قدی ہویا مذکر آگے پوچھا کی ہویا اے بے کھو جیادی لاتی نہیں رہی اے بے خدا ہتھی نہیں سرکار رہے ہیں جی میں کدی کسے مارے ہیں علی دا بابا مسکرات کہہ دیتے کس مارے ہیں انہاں کہا جی تو اڈے علی نے سمجھاؤ فرمائے سمجھانے اگو علی بی بچے اے بے کھو کہے کر دیا ہائے 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 میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں اللہ تعریف بولو بسم اللہ سمجھانے ہیں اگو علی بی بچے کی کر رہے ہیں اپنے ہی جواب آپ سن کے اے جملہ و ناکہ جی سرکار سمجھانے ہیں بچے پھر بچے ہی ہوں دیں ابو طالب پہ دیں ہاں سمجھانے ہیں اگو علی بی بچے ہے بے کھوڑ کی کھوڑ واپس ٹھوڑ گئے اپنی موں دکھا کے ٹھوڑ گئے پھر اسے حویلی چونہ کے ہوندس ہو ناکہ بیتر جے اسنو اتھی قتل کرو شبہ حجرت انہا پھر ہر قبیلے دکھ ایک بندہ چونہیں جی انہا کھا جی قتل ہوئے ایک بندے دے متھے نہ لگے میں بالکل حسی پڑھ رہا جی جے کے سوہوئے تھی پھر سارے قبیلے تھی ہوئے جی اب اتالو دا بہار کلے بندے کو نہیں چاہنے آئے آئے انہا پھر راتی لا تو منا تے ہترا کے قسمہ چاہیاں باقی گھراو کرو نبی دکھر دا تے دو بندے اندر جاکے قتل کرو باہر نہ سیتے سیاں تے اندر اندر ہو تسیری چاہنا انہا کہ جی ٹھیک اس سے ڈیگری ایت آئی فرمائے میرا محمد اجی رات مکہ چاڑ دے انہا تیرے قتل دے رادہ کر لی تے قسمہ نہ چاہ لیا نہیں نکل جا تھے اپنے بسر تھے کوئی اپنے جاسم آن جاؤ آئے 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 سمجھا رہی ہے میرے صاحبان میرے مصطفیٰ مکہ دی حجرت مدینہ گئے نے موت دے خوف تو نہیں مکہ چھوڑے آئے میں غازی دے لمدے پارے تلے کھلوتا اطاعت خدا وچ فرمائے باہر کھلوتے نہیں تو مٹھ مٹی دی چانی یا اجمار نہیں پتے نے وچو چپ کر کے ٹھوڑ دے تے امام تھا ہمالے تے کس نے اپنے بستر تھا پیغمبر انگامی میٹنگ کی تھی اجھے نے کوئی چند مسلمان ہو چکے ہیں فرمائے لو میں چلیا جی میں نے لاح دیتا ہے تے میں ٹھوڑ چلیا مکہ چھاڑ کے تے میرے بستر تے کوئی چھوڑ سکتا ہے انہوں کہا یا رسول اللہ اٹی وڈی سعادت اسی سونو تے یارا فرمائے میں میں صدی کے اکبر ہوں آج صرف سعادت نہیں نال شہادت ہوئی میں صدقے ہوں قیمت لفرمائے انہوں نے تلوانا تیز کی تیانیت قسمان چاہیے انہوں نے قتل کرنا انہوں نے سرکار اے خون ریزی تو بچنا چاہیے پر عمل لوگ سانو جنگ تے قریب دن میں جانا دے جا سچی گلد ہے جی 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 انہوں نے سرکار یہ بستر لپیٹ دینا چاہیے مشورے فرمائنی بچھے رہوے انہوں نے کھیجی پھر خلی بچھے رہو مبلغ اعظم درجہ دی بلندی میں نے سیونٹی پرسنٹ شیعت ساڑے ملکش پہ لانا لے مولی اسماعیل مرہوم درجہ دی بلندی گارڈ گفٹر لوگ او گامیشہ پہ پڑھ دیا ایو شبہ حجرت وچوک ملانگ اٹھیا اسا کیا مولوی نتہارہ کر کے جانا ہی مولی فرمائے کہ اسا کیا پھر لے گئے یا چھوڑ گئے فرمائے چھوڑ گئے بچھے آ رہا اوہ ساکت ہے رائے ونڈی یا انہوں سمجھا اوہ لپیٹ کے ٹرنا سنت نہیں میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے بہت مہربانی چاہے پھر کھونڈ ستتا ہے بس طرح مصطفیات علی مرتضی مکہ دیئے گئے لئے ہیں فرنٹ تے علی شبہ حجرت بس طرح مصطفیات 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 بان کے ساؤنالا پھر محلم بکواس کردائے دی علی دا قد نکا سی نبی دا قد وڈا سی نسبتا یعنی حلیہ اگر بیان کرے تو مولوی بغز علی جکی نبی پاک دا قد وڈا سی علی شیر خدا دا قد چھوڑتا پیٹ وڈا پنڈلیاں چھوٹیاں کاری جانو کمالیاں لے اللہ درجات بلند کرے انہ دا جملائے انہ کیا ملان پلا علین ولی من من پہلوان تے من پہلوان ہیں جن دینے جن اندھے پیٹ ایس پیرون تے دھونیاں تے اندھے ملان دینے بغز علی جی میرا پریا پنچائتے سوالیں چھوڑ پھر کے مذہب اپنی جگہ تے سنسیبل بندے تے میرا سوال ہے ست فٹے بندے تے بستر تے پنچ فٹا سمان دے ہو تے وے کھانا پتہ نہیں لگ جن دا وڈا ستے تے اندکہ ہے تے جے وے کھانا آلائی دشمن ہوئے تے اے مکہ دے کھڑ پینچ راتی بھولے کھے کیوں پہ رہے اینا مطلب ہے تے منہ پہ گا جتنا قد مصطفیٰ دائی جتنا قد علیم جس کروٹ آمینہ دے لال سون دیا اسے کروٹ عمران دا پتر ستے اگر کوئی بندہ برداش کرے جیڑی نور دی لائٹ مصطفیٰ دے چیرے چو نکل دیا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روحی کوئی نور دی لائٹ علی مرتضیٰ دے چیرے راتہ دو ڈال گئے انہوں نے کہا مارو بھئی سنوکے آئیتے ستے اٹھ دی نہیں پیا آئیتے کروٹ نہیں پیا بدل دا اور دو سپر پاوراں پلاناں کر کے اس درات علی نو سوائے دو سپر طاقتاں مل کے علی نو سوائے فرمائے میرا محمد تیری موردہ نہیں انہوں سوائے کسے طریقے مالک کیوں فرمائے لا تاخوزو حسینہ تم والا انہوں جس انہوں نہیں تیوں گناوے ہو میں اللہ انہوں آئے 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 میں صدقے بھائی اور ستے پھر میرا مرشد علی اس سے رات ستے لمبی تان کے رات آ تو ڈھل گئے انہوں نے کہا مار ہوئی سنو تو اسے تھک دیتے نہیں پی لو جناب چون پاسے مشرقینوں کا فری نے مکہ گراو کیتے ہیں ایک خونی درندے لوگ رات آ تو ڈھل گئے انہوں نے کہا یار مار ہوئی سنو پھر سوڑا مینے انہوں نے کہا ٹھیک ہی تیار ہوا ہی بار کی انہوں نے کہا سٹینڈ بائی کھل ہوتے ہیں تو ستے ہیں تجھے اندر جاؤ دو کافر اندر گئے دو ہاں پہنے جو تھی ہیں لائیں انہیں ایک دے ہتھی تلوارے کا لیاتے پلا نہ کی ایک قدم آہستہ رکھنے نہ جاغ نہ جائے یہ دے ہتھی تلوارے ہو سا کہا صرف میں اتھے تلوار رکھنے بلا تشویر تیرا صرف کا میں موں تو کملی ہٹانے ہی ہے تو میں اتھے تلوار مان Bang اُنہا کیا ٹھیک ہے سٹینڈ بائی ہر شہ جناب دب ایک قدم آ اندر جاری نے اُنہا دے زینے چھے مجسمہ رحمت کلی رحمت کسی نو اوئے ناکھنالا زتے apostle ساہنہ کی زدہ جاننے ہاں اوہ ڈلے ڈلے جا رہے ہیں جناب اس جس چادر ہٹانی ہے اس چادر ہٹائے جی تلوار مارنی اترے بگیا کیوں اوہ ہیڑے آئی کلی رحمت اگے شیرِ خدا میں صد کیوں لازمی تھے میں جملہ اکھنا نہ لے کے مل ساجد رکھا نہ لے امام ازائن دا بہت وڑا ذاکر رہی تورسی جانے گلہ ہی پیچھ رہ جانے اس دا جملہ اس کی آکھ ہے جی لطف لو جی ذرا وہ جلے چادر ہٹانا نے ہٹائی تھی جی تلوار مارنی ائی اوہ ٹھٹھمبر گیا اگے شیرِ خدا الہی اکھنال اینج علی ویکھین فرما کدھی آئے ہوئے علی کرے اوہ کونوں کدھی آئے ہو ملک ساجدہ جملہ اگو ٹھٹھمبر گیا اس نے کہا جی نکے نو دام کرن ہے وڑے شاہ رہی کی تا آئے 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 محسد کیا محسد بولنا بھائی اے داری محسد کیا نکے نو دام کرن ہے وڑے شاہ رہی کی تا فرمایا چل دفعہ وڑے شاہ دیکھیں گے چل نکے اوہ سا کھلو جو تلوار اٹھے ڈھاندے ڈھک دے موندے ہندے گلی ویچے سا چڑے اوہنا کہاں ہاں وی مارا ہے اوہنا کہا شکر کرو اسی بات چاہیں کیوں اوہ سا کیا اے دار پھاڑا نالا جے کون جے اوہنا کہا پھر علی مکہ دیاں گلی ہیں فرانٹ علی دعوت زلشیرہ اگلی شب حجرت پھر علی سلطان نصیرہ فرانٹ علی بندیاں دیاں اللہ بھی ڈیلیٹ ہو رہے مصطفیٰ بھی کھڑ کرنا پھر علی یہ پیو پتر ہی نہیں کسے پاسے پہ لگ دے یہ کسے پاسے ہٹ دے دو دن نہیں چھڑنا ہے پھر نبی پاک بحکم خدا مدینہ آگئے یسرب ادھا نہ پہلے یسرب میرے مصطفیٰ دن نالین مبارک ٹچوئنے پورے دا پورا شہر منورہ ہو گیا مدینہ تل منورہ خرگوش خورم اللہ جدی نالین شہر نو منورہ کر دے اوہ آپ بشر رہے ہیں آئے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی مدینہ تل منورہ تیسرے دن علی بھی مانتا واپس کر کے چلے گا انا کیا ہون انا پھر اسے کھڑ پہنچ انا کیا اے ایتھے مقالو اے تو انتباہ کر دے گا اے صدق خاندانی جہو جلالت غرق کرے گا اسی شملے آلے پگان لے اسی کھڑ پہنچ اپنے دور دے اسی سردارا اے جیڑا کامی شروع کیتے آجے بندے غریب غریب دنانا پہ لگ دے جی انا نو مقاو ہے تھی مقاو اسنو ختم کرو انا پھر اکھا کریے کیوں سا کیا اے یسرب ہے کتے جانا سا اگے تے ابو طالب ہوندہ ہی ہونتے ہو بھی کو نہیں عامل حزن گزر گیا ہے پاک رسول سرکار ابو طالب دیم فاتو انہوں کیا اگے تے بچان آلائی تھے اگے تو شیڈو بنے آئی نا ہونتے ہو بھی کو نہیں ریا اتھے دا کون جے لگ دا چلو مار کیا بنے ہزار بندے دا لسکر لے کے پھر اکھڑ پینٹو رہا جا مکہ چلان کر کے گا اس ساکھ کیسی اینج گئے تے اینج آئے تسی بات جشندیاں تے یاریاں فلاں دن فلاں ٹیم اسی آ جانگے تسی مکہ دے بار جشندہ سماؤنا ہے ساڑھے کو نوز بللہ نوز بللہ محمد اثار ہوئے گا خدا اینہ تے لانت کرے تے بات جشندیاں تیئے اتھے نا کنے چھوڑا نا اے گئے او جڑا دن دسی آئے میں مقامہ جنگ بدر اے اسے دن انہا واپس آئے اسے دن پلان کر کے مکہ دے مشرق کافر جڑے بچے کھڑ پینٹ بیویاں اور تاں بندے پہاڑاں تے چلیں دف وجہ آرہے ہیں اے ساڑھے سور میں آرہے ہیں ساڑھے دشمندہ سر لے کیا آرہے ہیں اتھے گئے اتھے کون چڑھائے گا اے ہونے آئے اوہ لشکر آگے 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 اوہ آرہے ہیں نیزیاں تے بیکھو کوئی سار ہے انہاں کے کونی نظر آرہے ہیں اوہ قیمتی سار ہے انہاں گھوڑے دی گردے نہ بننے انہیں انچ آکے لے ہم دے قریب آؤ قریب ہونے بیکھو انہاں کے سارتے کونی ویسے انہاں دے موں فتاڑے نہیں اے جڑا لشکر آرہے ہیں ساڑا انہاں دے موں فتاڑے انہاں کے کنوں تے صحیح بندے کو تھوڑے تھوڑے نہیں قتل محمدہ بھول گیا ملتان آلیا میں ہسری پہ بند کرنا جی ملے چاہے اپنی اپنی پہ گو ناکھو میرا اببا بھی کونی بھی اوہ ساکھا میرا بھائی بھی کونی تو انہاں سمجھ آرہی ہو نہیں میرے گھرارہ بھی کونی ہائے مار گئے ہائے مار گئے ہائے مار گئے اوہ نیڑے نیڑے آئے قتل محمدہ ڈلیٹ ہو گیا کیے بڑھے آقی خیرے باقی کتے جی انہاں کے مار گئے کتے انہاں کیا ہوتھے جنگ بھی چل کتے جنگ کی مدینہ یزرب کتے نالوس ہے کیا محمد نالوس ہے شرم کرو چالیس سال ہی تھی رہے اس کی سن وٹا نہیں ماریا اس کی تھے بندے مار رہے ہیا کرو اس سے کیا اوہ نہیں کہ کس اس سے کیا اتھے بھی اوہ ہی جنگ آئے 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 میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں اتھے بھی کون ہونا کیا فیر علی جس جس گھر ملتان علیہ ڈیڈ باڈی گئی ہے مشرق دی اس گھر دے بچے پوچھا نہیں اس کس مار رہے علی کس مار رہے علی ہر کافر دے گھر علی دے بغز دا پودا لگ رہے پہ بغز علی دی بنیاد بدر دے بعد اہد اہد دے بعد خندق پھر تلوار علی دی خیبر چوتھی جنگ یہودی ہیں نالے اتھے بھی علی دی تلوار ساڑھے ترئی سال گزر گئے مصطفیٰ نمکہ نکلے بہت بڑے لشکری سلام دا ہو گیا بندے مسلمان اولا پہ ایک دن ساڑھے ترئی سالہ دے بعد رسول قدمت حد علی لائے فرمائے بادشاہ عمر کرو تیاجے وطن تے پھیرا نہ ماری ہے ٹھیک ہے یہ آلی ٹھو چلنے ہیں پھر جہو جلال لشکر لے کے اے دووے سردار پھر مکہ دے قریب آئے انہوں کھڑ پینچے اتنا مل گئے آج آپ آگے آجے اے پھر مکہ دی پہاڑی تے چڑھے دیگر دا ویلے جلے مصطفیٰ دے لشکر پڑھاو کیتا ہے مکہ دے بار میں بلکل ہسٹری تبارہ میرا قتل واجب ہے پیغمبر اعلان کی تا بھئی فوجہ نال نے ڈیگر ویلے شہر ویچ نہیں جائی دا بھاویں مشرکان کافران دے شہرے لیکن میں مصطفیٰ دے دین اور تاں بچے محفوظ رہنے کل دن چڑھے گا ایسی جانگے امن دا پیغام لے کے کلمہ پڑھ گئے تھے ٹھیک ہے نہیں پھر جنگ کر آنگے اے خبر پہنچ کی اگے انہاں کھا جی اے چڑھے آ لشکر پہاڑ دے ہوتے ہو اے دی پوری زندگی جنگنج گزر گئی آئی جاہو جلال لشکر دا وے کے تھلے لتھا اس ہنگامی میٹنگ مکہ دی بلائی انہاں کھا ہاں بھئی چھوڑ مرنا جائے یا بچنا جائے اشرا میں پورا پڑھے آئے اس موضوع تھے جی میں دس مجلسہ سمیٹھ کے جناب نے سنا رہے قسم اللہ پاک دی مرنا جائے یا بچنا جائے انہاں کیا چاچا پہلی واری ڈگی گل پہ کرنا ہے ہنسی چوڑیاں پائیں گے ہنسی جمع جنگہ میں چاہاں لڑا آنگے مر آنگے مار آنگے ہنسی مقابلہ کر آنگے کون ہی ہنسی اتھیار سٹھ نہیں کہ پہلی واری یہ ڈینیمی گل کیوں کی تھی اوہ سے کہہ جو مہویخ آیا ہوش نال جو شنال نہیں اینا گلیاں مجھ خون دے سمندر وار پہنے جے ککھا نہیں جنانا کہ چاچا یقین نہیں پیانا تم پیانا ہے گلہ کی بڑھ کی گی ویک ہی آئے ہیں اوہ سے کہہ اتھے ککھنی رہنا ہے بہتر جے انیری آوے تبوہ بند کر لئی دائے بنیاد ویکھی مسلمان دی مسلمان دی حقیقت ویکھی اوہ سے کہہ بہتر جے جو مہویخ آیاں بہتر جے کلمہ پڑھ لو بہت اچھویری تھے یا نا کیوں ان جاہدہ کیوں ہیں وہ ساکیا آ گیا جے وہ ساکیا تھی آ گیا تھی تھو نہیں کیا سی ویکھیا وہ ساکیا کلہ نہیں جے نال فیر ہوئی جے آئے 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 دو نوکہ تلوار آئے 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 اگے بدر اہد خندقی جو ویکھیا نہیں جے اس لڑا ککھری چھڑے آئے تھی گھا رہا آگیا جے بہتر جی کلمہ پاک رسول امن دا پیغام لے کے فرمایا آج بھی میرا مشن ہو یہ کولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو اے دا نائی مشن تری سال بعد بھی میرے مصطفیٰ دلہ جج کوئی لچک میں فرمایا آج بھی ہو یہ انہوں من جو امانے انہوں کیا شاہ جی حسین پڑھاؤ کلمہ لہ دس ہو باوہ جی اہنے تُسی غصے ہوں دے رہو لا الہ الا اللہ اے ہے بنیاد مسلمان دیمہ قسم خدا دیمہ اے حب سلام تو مسلمان نہیں آئے ہائے 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 جی یہ تے کمپرومائزو نہ کیتا ہو نہ کیا پڑھو کلمہ پھر ویکھ لانگ ایتھیں یہاں کیا کلمہ پڑھ کے اینجے یہ اتھے یہ کھڑ پہنچ کھلوتے نے تے شہرِ خدا قدمہ تیاطر عباد شاہ صفائی کریے فرقہ پہ دی فرمایا ہاں یا علی توڑو آپ توڑو میں نے اللہ کیا جی بتو توڑو جی زندگی جی بتاندہ سائیدہ نہ کیتا ہو پھر مسلمان مورخ نے جملہ کامل ہسٹری میں پڑھ رہے ہیں ادھے چلے کے انہوں نے کہے جی ٹکڑے بتوں کے نہیں ہو رکھے تھے مسلمانوں کے دلوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں پیو دادیوں جن آگے جھک دے رہے ہیں علی انہوں نے ٹکڑے پہ کر دے انہوں نے اندرکو علی دی ٹھانڈ رہی ہے اندروں نے پھر علی دی ویخل آنگے اینجویں کسے دے خدا من ماری دی بولن جو کوئی نہیں کلمہ پڑھ چکے نے اندروں بہر علی دی ساڑھے ترئی سال دعوت زل شیرہ تلائے کے فتح مکہ تک بندے نے ساڑھے ترئی سال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ساڑھے ترئی سال تلوار علی دی چل دی رہی ہے توحید اللہ دی بچ دے رہی ہے دین مصطفیٰ دا بچ دا رہے ہیں ویر علی دا ود دا رہے ہیں اے ہیں کربلا بیک گروہ کربلا انسیڈنٹ نہیں کربلا حادثہ نہیں کربلا اچانک نہیں کربلا پچھے پلائنگے ساڑھے ترئی سال علی دی تلوار دا بھگزے اٹھو تو کلمہ پڑھ گئے اندروں پھر علی اور اولاد علی دے بہری رہ گئے پھر مردیاں وسیعت کر دینا او کرے حد پہ ہو جے تیمران دے پتر کل بدلے لینے جے اے ساڑھے بندے بڑے مارے جے بدلے ہی تیرے پی ادا دینوں سے اہد ہی تیرے پی ادا دینوں سے بچان فیڈ کیتے ہیں بچپن تو لائے کے ساڑھے اصل دشمن ہے علی دی اندہ پھر حد پہ گیا اے علی دی اولادنو گھیر کے کربلا لائے محصد کے ہوانجی محصد کے ہوانجی اندہ پھر تسلیہ کر کر کے علی دے پترانو مارے ہیں علی دی یا دی یا نو مارے ہیں قسم خدا دیو ساڑھے ترائی سالہ تلوار علی دی دا بغز آئی جے دے پھر بدلے پیو دے علی دیا دینیاں میں دیتے ہیں علی دیا پتران میں دیتے ہیں او بغز آجے تاکے دے چودہ سو سال دے بات تین بست اتار کے کیوں مارے ہیں تیرا جرم محبتِ علی ہے تیرے شناختی کارلو تیو غلام باس کی پڑے ہونا غلام باس دا مالا شرابی غلام باس دا مالا داکو تیرے آئی ڈی کارلو تی داکو نہیں لکھے یا محبتِ علی لی ہی تو آج علی انو والی اللہ چھاڑ دیتے رکھے سن کوئی پرابلہ منی جنابِ بطال ابنو کافر کیوں آنکھیں گے انہاں دا جرم سے علی دا باپے ہو ساڑے سنوی بھائی ساڑے کو بڑی سیند دی شہادت سنو دے نبی دی 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 بعد ہی چھونا دا ذہنی مندہ دے ناوشیہ زیادتی کی تھی اینوی مدینے پاک کوئی نبی دی دی نو مار سکتا توبہ استغفار دروازے نو آگ استغفراللہ جی ہاتھ نہ سھڑ جانو پھر نبی پاک دی بیٹی پاک نو کوئی مار سکتا میرا سنوی بھائی یا میرا غازی دی لگ جانو ملنا زاکر سمجھ میں نپڑے نبی دی نسل سمجھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ ملتان علیہ انہا زہران محمد دھی کر کے نہیں علی دی بیوی کر دیو اوہ میں صدقے ہوا اس واسطے مار دیانے علی دی زوجہ مرحبا مرحبا ادھا جرم اتنے علی دی بیوی جنگوں دی میں صدقے ہوا جنگوں دی شہزادہ علیہ سکتے مک جان دی انہاں رسول دیئے دیئے انہوں کڑیئے کیوں پھائیئے صرف اس واسطے علی دیئے بیٹیئے منت سمجھیں یا وسیعت سمجھیں پتر چھوٹ دے نہیں چھڑ دیں دیاں اجڑ دیاں نہیں اجڑوا گار چھوٹ دے نہیں چھوٹ دیں تین آلیہ دے برکے دواست ہے آلیہ دے باب دی ولایت نہ چھوڑیں اصل جرم تیر آلی ان ولی اللہ میں صدقے ہوا کتنا ماریاں نہیں اتنا مارے مسلمانہ علی دیاں دیئے نوں ایک سال دبا جدن وطن واپس آئیے سکا برا پچھ دے رہے فضا انہ چو زینب کے لئے مرحبا بھائی مرحبا بھائی علی دیاں دیئے توڑے تیر آزی عالمین دی ملکہ توڑتا میں صدقے ہو پا ہوا میں صدقے ہو پا ہوا میں صدقے ہو پا ہوا اتنا مارے مسلمانہ علی دیئے دیئے میں ہر ممبر تگل کر رہا ہوں حق میرا بڑھ دا ہے میں سیدہ گناہگار سہی ہاں میں اوڈی نسلے چھوڑی بندے ٹکے ٹکے دے کھلو کے بعد روان پٹن لائے چھڑ ہوئی کے کڑنا کی چاندے وچھو رو پٹ کے روڑ بلاکیں کیتی آجا تھے مجلسہ جو تھے کربلا شہید ہوئے شہید زندہ رتبے دے پہنچ گئے چھوڑ دینے ہاں میں زامنہ ملک پاکستان دی ازاداری میں امام اسیندہ زاکر ہو کے وعدہ کرنا آئی دے بعد میں بند کروا دینا ایک میری تو مل گئے نہیں ہزی مجلسہ کر دے ہزی نہیں ماتم کر دے آئی دے بعد ساڑا روڑ پٹن مکیا مجلسہ مگیا اٹھ کلمہ پڑھ کے ساڑے پنجام مامل واپس کرنا تھوڑیاں بندیاں ہائے کی تھی او مامل خالی نہیں بدول دیاں دیاں بیٹھیں گا تیرا بار لے ملکاج پتر ہویا ہے تو اٹھو باڑی چاہیے اپنے کبرستان تین پتر پیارے میں سعیدانوں دیاں نہیں پیارے جاؤں میں صدقے ہوگا میں صدقے ہوگا کار ساڑے مامل واپس کر دے آئی دے بعد ازداری مقاہ کرنے جت تک ساڑا نقصان پورا نہیں ہوئے گا ہزی اتجاج کریں گے کدھی آئے گا ساڑا نقصان پورا کرنا لگا کدھی ساڑا وارث آئے گا کدھی ساڑا بھی مالکا ہے میں صدقے ہوگا میں صدقے ہوگا کتھے مدینہ کتھے شام رول رول کے مر گئیں آلی دیں مجلس ہوگی میں حکمین کریں اٹھوی چھوڑا میں مطمئنہ شہد سید مطمئنہ اور بیشارہ نے بین کیوں نہیں کیتا اوہ حکمین سنو جی بہن سنی دیئے یا شیعہ دیئے بہن جی بہن امیر دیئے یا غریب دیئے اللہ نے دل ایک جیسا بہن دا بڑا بھراد بارے بہن دی فیلنگی کی جیسی ہے مردی مر جائے گی بھراد قاتل تو منگے گی کچھ نہیں چاہے غیر مسلم دی بھی بہنیں فیلنگی کی جیسی ہے بھرادہ قاتل سامنے کھلوتے ہیں بچ دی چاہیں جے بھرادے قاتل کو مدد منگے ایس پاس ہے موت ہے بہن موت علموں کر لے گی مرنہ بہن جی گوارہ کرے گی بس لگ دیا بھراد ہے کہ ہتھ نہیں کرے گی قاتل لگے ساڑھے علاقے جیسی واقعہ ہوئے اندھیرے کی بندے کلو قتل ہو گیا ویر علائی دشمنی علائی علاقہ پریشان یارے بندے نے قتل کون کر گیا ہے جنادہ ہویا کلو بیٹھے تو بندے آگے انہوں نے پہلے فاتحہ کی فاتحہ آگے کھلو گیا جتنے شرفہ بیٹھو پہلے میری گل سن لو پھر میں تو اڑے گھارہ فیصلہ کر لوں قاتل میں بندے مو بکھرنا کیوں مار رہی اس ساڑا کہہ جی میں دشمنی علاقہ اندھیرے میں اپنا دشمن مارنا چاند آئی میں بھولے کے چیزوں نے مار رہا ہے مجرم میں ہوئی غلطی ہے تو اڑے گھارہ آگیاں کلو نہیں دیاں بھی نالنے بہنہ میں اگر خدا واسطے معافی دین دے ہوتے معاف کر دج نہیں تے میرا چون کے مار لو میں مجرمہ تو اڑا ہوئی غلطی ہے تو اڑا ساڑا ویر کوئی نہیں بندے وچ پہے کے سانے ہونا کھے یار غلطی ہوئی اطراف کر رہے اگر ایسا ہوں دا تے ساڑے گھر نہ ہوں دا اس دکھے میں جنازہ بھی پڑھ کی گیا میں اندھسیا کے ذریعے نہیں پڑھے کلو برداشت نہیں ہو آج کلو ہوتے آگیاں معاف کرتے جے مارنا جے مار لو میں نہ مار لو میں بغیر ہتھیار دے ہاں تے جے معاف کر دیو زمین نہ لکھ دینے ہاں جائے دادہ لکھ دینے ہاں انہاں کھے ٹھیک ایک رشتہ بھی دے اتنی زمین انہاں کھے جی میں دے ہوں دو تے یار اوہ سلو ہو گئی لکھن لگ پہ ریٹن او لگ پہ جس ہوئی لیوی پریا مکری دیوار دے پار اس مستور دا بین بلندو ہے سنی بندائی پر آلائی پنچے دا سردار اوہ سا کہا اے مستور کون رننی چھویں مولا فرمائے دینے گل دل بھی چھو نکل کے دل تے جا لگ دی اس مستور دا بین حلا گیا بندیاں نو اوہ سا کہا رننی کون ہے اوہ ناں کھا جی مقتول دی بین اوہ دا اک کو اک بھی رائی اوہ سا کہا ظلم ہو لگا گیا بس کرو بس کرو سلا نہیں لکھنی اک وری میں نو سنو میلن دیو تور گیا سفید ریش داڑی بیٹا اگیو دیوال کھل لے ہو بیٹ اوہ میرا پتر نقصان بڑا ہو گیا ہے اوہ تیرا جہانم بکھ رہا ہو گیا ہے میرا پتر تیرا جہانم نقصان ہے کس حدا بھی نہیں تے ہویا غلطی نہ لے راب دی رضا سمجھ بیٹا اوہ گھر آگی نے دھییاں بینا لے کے مافی منگ دینے دھییاں درشتے دین دینے آکھیں تے توں صلح کریے تیجے توں ناکھیں تکو نہیں کر دے اوہ سکے وڈیاں دیگا لے وے کے وڈیاں مکالی مرد نے میں کہو نا میں کہتے آج ہاں کل کوئی نہیں اوہ سکے نہیں میں میرا آپ نے جواب دینا ہے اصل نقصان تیرا ہے توں منوا کوش ہے منوانیاں اوہ سکے پھر جی میربانیاں تے ایک شرط سولو ویچ میری طرف ہو لے کیڑی اوہ سکے جت تک میں زندہ میرے بھرادہ قاتل بھل کے بھی میرے دروازے گو ملتان آلیا بہین مار جان دیئے بھرادہ قاتل نہیں ویک سکتی لے آق قرآن رکھ لے میرے زارتِ کربلا تو لے کے شام تائیں سجے وے دی آئی تاں بھرادہ مرحبا بھرادہ کھمدے وے دی آئی تاں بھرادہ قاتل مر جان دیئے یعنی بہنا بھرادہ قاتل اکل منگ دیا نہیں علماء لکے کوفے دے بار زینب نوچار واری شمر پہلی واری بول کیا دیئے اوہ شمر میں نے اس بازار جو نا گزار میں علی دی دی مرحبا بھئی مرحبا بھئی مرحبا بھئی حرام داد آدھے میں اسے بازار جو گزار میں علیہ دی آباغ دائی میرا رہ جو کوئی نہیں ہے اسے بازار جو گزار میں لانتیا میں باب نال کدی نایا بولی میرا بابا سکدہ ٹور گیا میں پیوں نال کدی نای بولی میں اوکھیاں کے تیرے نال پہی بول لیا جو گزار نہیں تے من چادر دے میں صدی کا مادی دی تیرے نال وادہ پہی دربیو دیا دیا لبی یا کوئی نہ آگا سابا کیا جو لب دی تے سینٹیاں تے بے کے نرو کوئی نہ لبی فرمائے منگ دی رہی سننی آئی پہلی واری مجلس سنی او دے زین تے شاک لگا نم نبی دی دی چادر دے بغیر او سے لے بندے پگا بندے آن پگ لتھی ہوئی پیران جتی کوئی نہ علا کے دا رئی سائی زمیدار آئی دھییا نوحال آئی چادر لتھی ہوئی سارت پا کوئی نہیں گرے بان چاہ ان یہ مجلسی چروندہ پیران جتیاں کوئی او گل زین اچ میرے محمدی دھی چادر پای منگ دی ویڑے آیا ڈی گردہ غیل آئی روندہ پیونوے کے دھیاں میں نکلائیں یا نوحال میں نکلائیں یا اونا کھچا چا سن دس کے سمارے یسی پے کے بولائی سن دس سے بھرا بولائی دھییاں دے سامنے ماتم کار کیا دے دس سن آلی گل نہیں محمدی دھی بگمال شاندہ مجمعے میرے رسول دی دھی دیوال مرحبا نہیں پکڑو بھائی حسنہ دیوال آخری بین میری توقع تو زیادہ رو بیٹھے دھییاں نوحال سارا خامدان اہل سننا نوحال سنیاں انا کھا اپنیاں لہا ساڑے محمد مصطفیٰ دی دی چاچا اے ساڑیاں چادران لے جا او سا کہنا میرا پتر تسی امتنیاں او سیزا دی او نبی دی دی آل نبی اولادلی جے میرے تے دین کر دیوں میں چادران نہیں من کرنا دے زیوال لہا جی میں من گل سڑائی نے ملتانہ لیا دیا نوحال دے زیوال لہا کے بعد آر گیا بیچ کے چادران بڑھا لیا نوکرانو چادران دیاں گڑھ رہی ہیں چمائی ہیں امام بارگ آیا پہلے دن دا جلسہ مک گیا مومن گرانو ٹور گیا نوکران دن مجلس مک گئی ہو سا کہا چادران غازی دیا لم تلے را کے ٹور جاؤ دوسہ ہوں سا کیا میں نہیں آوڑا کسے لیا سو سا کیا صبح زندہ رہ گیا دے میں آویز اتھے کے کرنے ہوں سا کیا علمال نال گل کرنی دور جو نوکرانو ٹور گئے ساری رات اب باز دے علم نو نب کے رونا رہا پگلا کے پچھنا یاد آئی غصوے لے کتھیں آئیں جدن زینب مندی رہی ہے آ دی آئی حیاء کرو میں تو انہیں نبی دی دیا رو رو کیا دی آئی کیوں ماد گئے بھی اللہ نت اللہ علیہ آدائہم اجمعین ملونین مل یوم لہا علیہ یوم جی خدایہ سڑی کلی لبادت قبول فرما اِنہ اسمہ دست کا بانی مجلس دیرے اس کے حلال جو ست عطا فرما حاضرین مجلس دیا دعا مستجاب فرما میرا کریم اللہ جتنے حاضرین نے دعا رکھ دینے کسے نو خالی دامن نہ لٹا خدایہ بہب کے بیمارے کربلا میرا مالک اِنہ نو شفاہ تا فرما میرا مالک جتنے مریض بیٹھے نے صحت کلیہ تا فرما کوئی بے اولاد خدایہ اولاد نرینہ تا فرما سادات ازام دے گھران و عباد اشاد فرما اِدھا سواب اِنہ دے مرہومین تک پہنچا کاروبار رزق عزت وقتی جزافہ فرما میرا مالک بے اولاد نینہ دے بیٹے خدایہ اِن ذکر دا صدقہ اِنہ دے بچے انہ اولاد نرینہ تا سیدی آدھے اوباد پھر پڑھ رو رو کیا دی اے سجاد کیوں باد گئے بھی بازار دے ویچ میں کو عابد پتر درسائے او کیا میں تو پہلے علی زیل اللہ عبدین اٹھ دیان دے واد جھن دیان رنیے تیرو رو کیا دی سجاد رات نہ رو ٹرنا میں روندہ توے میں نتلا دا سے لوکوں نے موتے ماتم کر کیا دا نمائے قاتل ہی نا میرے اکبر دے جڑے جشن منے دے پہنے او زبا کر کے پتر میرے مالے کبول کرنے موسیقی موسیقی موسیقی